بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجدی آئے حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت حلوس کا بیاد شکریہ کیونکہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں پاکستان کی دور پر نیوزلین کی کرکٹ ٹیم ٹام لیتھم کی خیالت میں موجود ہے دو دن میں دو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیوی کے دیس کی ٹیم کو اور آج پاکستان اور نیوزلین کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان قدافی سٹیڈیم لاہور میں تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ اور آج میچ میں کامیابی کا مطلب کہ ٹیم پاکستان ٹی ٹوئنٹی سیریز اپنے نام کر لے گی اور نیوزلین کے پاس اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں جیتنے کے حوالے سے سیریز کو کچھ ہاتھ بچے گا نہیں تو ان کے لیے آج یہ آخری موقع ہے اور اگر وہ سیریز میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے کچھ اس سیریز میں ہاتھ آئے گا نہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی رہی ہے ان دو ٹی ٹوئنٹی میچوں میں اس کو خاصا سراہا جا رہا ہے اور جیت جناب کسی بھی کھیل میں اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور جیت کے ساتھ ٹیم پاکستان کے کپتان بابر آزم ان کو بہت سراہا جا رہا ہے اور سراہا بھی جانا چاہیے پاکستان کے واحد بیٹر ہیں جو کہ تینوں فارمٹ میں سینچریاں بنانے والے بن لے باز تیسرے ہیں ان سے پہلے احمد شہزاد اور بابر آزم سے پہلے محمد رضوان نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا اور بابر آزم اس اعتبار سے منفرد بیٹسپن نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں انہوں نے ایک سرزہ تھا یعنی تین سینچری ایننگز پاکستان کے لیے کھیل رکھی ہیں لیکن اس پاکستان کی جیت اور بابر آزم کی سینچری کو جس انداز میں جناب ڈسکس کیا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بابر آزم پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جناب بابر آزم جو ہیں اور وہ اس تمام صورتحال کو انجوائی کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہوں لیکن بابر آزم سے جب میچ کے بعد گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ہو جس طرح انہوں نے سیلیبریشن کی تھی اور یہ کھلاری کا حق ہے کہ وہ کس طرح جناب اپنی پرفارمنس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور ماضی میں اس طرح کی بہت سارے واقعات موجود ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر نیوزلینڈ نے یہاں پر اپنی حل کی ٹیم بھیجی دی تو ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے تناظر میں ٹھیک ہے وہ سپر لیگ کا پارٹ ہے لیکن پاکستان ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی کی ذہمت گوارانہ کی فیلاللہ اس ویڈیو میں جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ جناب ایک چیٹ ہوئی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے ڈیجیٹل پلیکٹ فارم پر اور پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے فارمہ کیپٹرن اماد وسیم آپ سوچوں گے فارمہ کیپٹرن جی دوہزار انیس ورلڈ کپ سے پہلے جب پاکستان نے آسٹیلیا کے ساتھ تشارجہ میں پانچ ایک رو دنانچوں کی سیریز کے لیے تھی یو اے ہی میں تو وہاں پر کپتانی کے فرائض ایک میچ میں اماد وسیم نے بھی انجام دیا تھے تو اماد وسیم کچھ عرصے پہلے میرے ہی شو میں آئے تھے اور انہوں نے خاصی نراضگی کا ادھار کیا تھا جس طرح ماضی میں ان کو ٹریٹ کیا گیا اور دوہزار بیس میں پنڈی میں ان کو زمبابوی کے خلاف آخری ایک روزہ میچ کھلایا گیا اس کے بعد سے وہ ونڈے ٹیم کا پارٹ ہے نہیں اور یہاں نیوزرین کے خلاف بھی ان کو ونڈے ٹیم میں نہیں رکھا گیا جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کرکٹ بورڈ کی ہے خواہش تھی کہ ان کو ونڈے ٹیم میں رکھا جائے بس اب اس پر ماد میں گفتگو کریں گے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں افغانستان کے خلاف ان کی ٹیم میں واپسی ہوتی ہے نومبر دوہزار اکیس کے بعد جب وہ سیمی فائنل کھیلے تھے اس کے بعد سے ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا ٹیم سے باہر کر دیا گیا اور ان کی واپسی ہوتی ہے پاکستان سوپر لیگ میں اندہ کارکردگی کے بعد اور افغانستان کے خلاف سیریز میں وہ ٹاپ اسکورر رہتے ہیں وہ اپنی واپسی کا جشن اپنی پرفارمنس کے ساتھ مناتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ کوچنگ کے مسائل کچھ کپتان کے فیصلے کچھ خراب حکمت حملی افغانستان کے خلاف شارجہ میں ہماری ناکامی کا سبب بنی ورنہ ہم افغانستان کو ہرا سکتے تھے جس ٹیم کا انتخاب کیا گیا پانچ سینئر کھلاڑیوں کے بغیر بھی پہرحال اماز وسیم کی جو دیجیٹل میڈیا پر پاکستان کرکٹ بورٹ نے چیک کرائی کپتان بابر آزم کے ساتھ اس میں وہ کپتان بابر آزم کا انٹرویو لے رہے ہیں اور اس تمام چیک کے بعد جو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر خاص سے متحر رکھ ہیں انہوں نے جناب اس کو کچھ نیا رنگ دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جناب یہ تمام ان لوگوں کے لئے جواب ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی بابر آزم اور اماز وسیم کے درمیان دراریں پڑی ہوئی ہیں دیواریں کھڑی ہیں اور خیرہ جو وہ کہہ سکتے تھے جتنی ان کی معلومات ہیں جتنی ان کی سوچ ہے انہوں نے وہ باتیں کی اب میں یہاں پر کسی کو جواب نہیں دینا چاہ رہا لیکن اماز وسیم کے ساتھ جس طرح ماضی کے کرکٹ بورڈ نے ڈیل کیا ماضی کے چیف سیلیکٹر نے جس طرح ڈیل کیا انہوں نے میرے پروگرام میں آ کر اس کو بہت اچھے انداز میں ڈسکرائب کیا اور ایک کھلاری کی حصیت سے جتنا وہ کہہ سکتے تھے الفاظ کا سہارا لے کر شائستہ گفتگو کا سہارا لے کر کیونکہ ایک بہت ہی محذب اور بڑی اقلاق والی فیملی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق ہے ان کے والد اور والدہ سے ان کی شادی میں میری ملافعات ہوئی تھی اور ان کی جو وائف ہیں وہ کچھ عرصے پہلے عید کے شو میں میری مہمان بنی تھی تو بہت اچھی سوفیسٹیکرٹڈ فیملی ہے اماز وسیم کی اماز وسیم میں کھلاری کی حصیت سے جو ان کے اندر ایگریشن تھا انہوں نے وہ شوک کیا اور اس کے بعد جو بابا رازم کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی پورفیشنل ہے اماز وسیم اور اماز وسیم کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ پاکستان اے ٹیم کو لے کر 2007 میں انگلینڈ گئے تھے اور اس ٹیم میں احمد شہزاد عمر امین شان مسود جنیت خان محمد آمیر جیسے کرکٹرس شامل تھے جو بعد میں پاکستان کے لیے بینالخفامی سطح پر کھیلے لیکن اماز وسیم 2015 میں پاکستان کے لیے بینالخفامی کرکٹ کے افق پر نمودار ہوتے ہیں یہ وہ سال تھے جب بابر آزم نے بھی پاکستان کے لیے بینالخفامی کرکٹ کے سفر کی شروعات کی اماز وسیم کی صلاحیتوں سے اہلیت سے بطور آل راؤنڈر کسی کو کوئی انکار ہے نہیں تو اماز وسیم نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی بابر آزم سے ایک کپتان کو جس انداز میں کھلاڑی رسپیکٹ دے سکتا ہے انہوں نے جناب اس انداز میں گفتگو کی اور جو بورڈ نے ان سے کہا کیونکہ وہ انڈر کانٹریکٹ بورڈ ہیں اس سیریز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے جناب اپنے جواب کو دن کیا اور بابر آزم بھی بڑے شاہستہ انداز میں ہستے مسکراتے انداز میں ماد وسیم سے گفتگو کرتے رہے اور اس ویڈیو کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تو یہ جناب تصدیر کا ایک روک ہے اور تصدیر کا دوسرا روک ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ بڑی اچھی روایت قائم کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور جن دو کھلاڑیوں کے درمیان کچھ مگویاں تھی کچھ اسپیکولیشن تھی ان دونوں کو ایک فریم میں لاکر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کام کیا اس کو سر آنا چاہیے اور جس انداز میں انہوں نے میڈیا کو ناسج دیا جس انداز میں انہوں نے اسپیکولیشن کو قیاس آرائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور جب ایک کھلاڑی ٹیم میں واپس آجاتا ہے چاہے اس کو جتنی بھی گریونسز ہوں جب وہ ٹیم کا پارٹ بن جاتا ہے تو جناب وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور اس کھلاڑی کا جو فوکس ہوتا ہے وہ پرفارمس پر ہوتا ہے اور اماد وسیم ٹرو پرفیشنل ہے دنیا بھر کی لیگ کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طرح ڈریسنگ روم کو شیئر کیا جاتا ہے کس طرح کیپٹن کی عزت کی جاتی ہے کس طرح جناب جو آپ کے معاہدیں ہیں ان کی پازداری کی جاتی ہے تو ایک کروڈ جنٹل مین ہے اماد وسیم اور ایک اچھا کام کیا ہے اس کو سرانا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اماد وسیم جو ہے وہ پاکستان ونڈے ٹیم میں بھی انتہائی حامیت کے حامل ہے ان کو ونڈے ٹیم کا بھی حصہ بنانا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر ہم دیکھ لیں بہت سارے لوگ دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ جنب ان کی جوپ کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے ان کی جوپ کی حقیقت ہے اور اس کو وہ سائیڈ میں نہیں کر سکتے اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ ٹرکٹ ٹیم میں ایک دوسرے کے ہم قیال نہ ہو جس طرح یہ پانچ انگلیاں جو ہیں ہمارے ہاتھ کی برابر نہیں ہوتی اسی طرح جنب ہو سکتا ہے کہ کچھ کھلاڑی ایک دوسرے کے خیالات سے متفق نہ ہو لیکن جب وہ ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ایک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے کھیلتے ہیں ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کی پرائیڈ کے لیے کھیلتے ہیں اور اس کا ان کو ایک اچھا محضہ بھی ملتا ہے اور پروفیشنل ہونے کی ایسی ایس سے اس کے وہ حق دار بھی ہیں تو اماز بسیم کی جو ویڈیو بنی بابر آزم کے ساتھ وہ ایک اچھا جیسٹر تھا پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور یہ کہہ دینا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ کہہ دینا جی یہ تو صرف فیس سیونگ تھی پیچھے کچھ نہیں ہو رہا اس کو چھوڑا دیتے ہیں میرے خیال اس کو یہاں پر رہنے دیتے ہیں اور اچھی بات ہے اماز بسیم ٹیم میں آئے ہیں ان کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے ان کی کرکٹ ابھی باقی ہے اور جو کچھ ماضی میں سیلیکشن کمیٹی نے کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ رویہ رکھا جو بھی وجہ ہو جو بھی وجہ اس کے پیچھے ہو محرکات ہوں ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے لیکن یہ ایک اچھا جیسٹر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اور آئی ٹھنگ کہ بابر آزم بہت ساری چیزیں نہیں سوچے جس طرح سوشل میڈیا پر ان کی سینچری کے بعد جس طرح واویلہ کیا جا رہا ہے جس طرح شور مچائے جا رہا ہے آئی ٹھنگ کہ یہ چیزیں بابر آزم کے لیے نقصان کا سبر بھی بنے گی کیونکہ بابر آزم ایک کپتان کی حیثیت سے ہر روز تو جیت نہیں سکتے ایک بیٹسمن کی حیثیت سے ہر روز رن تو کر نہیں سکتے تو جو ان کے اوپر کنسرن موجود ہیں جو ان کے اوپر سوالات موجود ہیں اس کا جواب بابر آزم کی بہتر انداز میں دے سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ تین فارمٹ کے تین کپتان بناتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بابر آزم کو تینوں فارمٹ میں ایک کپتان رکھتا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا ثواب دیدی اختیار ہے اور برملا مینجمنٹ کمیٹی کے جو سربنا ہے نجم عزیز سیٹی صاحب وہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے لوگوں کے چہروں پر مسکراہت واپس آئی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ کرکٹ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کراچی سے خیبر تک لوگ پاکستان ٹیم کے لیے دعا گو رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ باقی کھیلوں کا تو میں یہ کہوں کہ کچھ پرسانے حال نہیں ہیں تو یہ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن کرکٹ کے کھیل سے ہمیں جناب بہت زیادہ خوشیاں ملی ہیں 2009 میں ہم آئی سی سی ورلڈی ٹونٹ جی جیتے ہیں 2017 میں ہم چیمپنز ٹروپی جیتے ہیں 92 میں عمران قان کی قیادت میں ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں اور ابھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو اچیف کرنا ہے اگر پرسنل مائل سٹون کی بات ہے تو بابر آزم اور بریزوان موجودہ ٹیم میں جناب انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی درجہ بندی میں بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے نوجوان کھیلاریوں کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے بینل اقوامی کرکٹ میں پاکستان کے ہونے ہار بار صلاحیت کھیلاریوں کا کوئی نعم البدل تھا نہ کوئی نعم البدل ہے اور پاکستان کے جو کھلاری ہیں وہ پاکستان کے صفیر ہیں اور پاکستان کرکٹ دنیا کرکٹ کی ایک زندہ حقیقت ہے جس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تو فیلال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ پاکستان رضا بات